موسیقی اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو براک یہ 1944 کے آخری مینوں کی بات ہے جب ہٹلر کے سامنے ایک نئی مصیبت آگ کھڑی ہوئی کیونکہ امریکہ کی وارڈ وار ٹو میں شمولیت کے بعد جنگ کے تمام زمینی حقائق تبدیل ہو چکے تھے ہٹلر کی فوج امریکہ کو کسی بھی طرح جنگ سے باہر کر کے جنگ میں اپنے قدم جمانا چاہتی تھی جرمنی کی فوج بومبرت پروگرام پہ کام کر رہی تھی نتنے ڈیزائن کے ساتھ پروپوزل رسیب ہو رہے تھے یہ تمام اس دور کے سٹیٹ آف دی آرڈ ڈیزائن تھے لیکن سب میں ایک ایسا ڈیزائن موجود تھا جو سب سے یونیک تھا اور یہ تھا سپیس راکٹ پلین یہ ایک ایسا تیارہ تھا جو زمین سے 160 کلومیٹر کی بلندی پر پرواز کر سکتا تھا اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی وقت بامبگ مشن سر انجام دے سکتا تھا جرمنی نے سوچ لیا تھا کہ یہی وہ تیارہ ہے جو نیو یار کو صفحہ ایسری سے مٹا سکتا ہے اور اس پروجیکٹ کا نام دا سلور برڈ رکھا گیا ایک ایسا تیارہ جو ہوا کے ساتھ ساتھ خلاح میں بھی پرواز کر سکے یہ ایک ایسا آئیڈیا تھا جسے دنیا کا کوئی بھی ائر ڈیفنس سسٹم جو انٹرسپٹر کاؤنٹر نہیں کر سکتا تھا یہ تیارہ رنوے کی بجائے ایک سپیشل قسم کے تین کلیمیٹر لمبے ٹریک سے ٹیک آف کرتا اور اس کے ساتھ ایک راکٹ انجن لگایا جانا تھا جو اس تیارہ کے انیس سو تیس کلیمیٹر کی سپیڈ کے ساتھ ٹریک پر پوش کرتا اور اس کے بعد تیارہ ٹیک آف کر جاتا اور جب یہ تیارہ ائر بارن ہو جاتا تو اس تیارے کے اپنے انجن سٹارٹ ہو جاتے جو اس تیارے کو ایک سو پنتالیس کلیمیٹر کی بلندی تک لے جاتے اور اس بلندی پر تیارے کی سپیڈ اکیس ہزار آٹھ سو کلیمیٹر پر ہار ہونی تھی جو کہ ایک ریکارڈ سپیڈ ہوتی لیکن سب سے دلچسپ بات یہ ہے جو اس تیارے کے ساتھ ابھی ہونا باقی تھی اس کے بعد سلور بارڈ زمین کی طرف واپس گلائٹ کرتا اور آہستہ آہستہ آئٹموس افیر میں رینٹر ہوتا فضاء میں موجود ہوا کی وجہ سے اس تیارے کو ایک سپیشل قسم کی لفٹ ملتی جس کے بعد تیارہ بغیر کسی انجن پاور کے کئی دفعہ اپ اینڈ ڈاؤن کلائم کرتا یہ ایک ایسا کانسپٹ تھا جو سائنس کے اصولے پر پورا اتر رہا تھا لیکن سائنس دانوں کا ماننا تھا کہ اس کا اپ اینڈ ڈاؤن کلائم کا لوب آہستہ آہستہ پہلے سے کم ڈسٹس کور کرے گا جو ایک کامن بات تھی لیکن دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ سلور برڈ ایک دفعہ رین ٹری کے بعد اپ اینڈ ڈاؤن کلائم لوپس کے ذریعے فرانس سے ڈیو یار تک ٹرائول کر سکتا ہے وہاں جا کر چار ہزار کلو گرام کا بامز ڈراب کر سکتا ہے اور اگزیکٹلی یہی جرمنی چاہتا تھا اور اگر جنگ لمبی ہو جاتی تو کئی قسم کے بامبنگ اٹیک کرنے ہوتے یا کسی بھی دشمن ملک پہ نیوکلر سٹرائک کرنا ہوتا تو اس تیارے پہ نیوکلر بام بھی کیری کرنے کی صلاحیت ہوتی اس کے ساتھ ساتھ اس تیارے کی رینج انیس ہزار سے لے کر بیس ہزار کلومیٹر تھی جو دنیا کے کسی بھی کونے پہ سٹرائک کرنے کے لئے کافی تھی اس تیارے پہ تقریباً ہنڈرڈ ٹنز کا پیلوڈ کیری کیا جا سکتا تھا جس میں دوے ٹنز صرف فیول کے لئے استعمال کیا جانا تھا پانچ ٹن لائف سپورٹ کے لئے اور بقایا پانچ ٹن بامز کیری کرنے کے لئے رکھا گیا تھا اس تیارے کے کوکپٹ میں گلاس کی بجائے ایک سپیشل قسم کی سکرین استعمال کی جانی تھی جو اس تیارے کو خلاف سے فضاء میں رینڈری کے دوران فرکشنز کی وجہ سے پیدا ہونے والی ہیٹ سے محفوظ رکھتی اس تیارے کے ائر فریم میں سپیشل قسم کی کوٹنگ کے ساتھ پائلٹ کے کیبن کو تھنڈا رکھنے کے لئے کولنگز ٹیوبز کا بھی استعمال کیا جانا تھا تیارے سے بامز ڈراب کرنے کے بعد پائلٹ بامز کو وائر کے ذریعے کنٹرول کرتا اور ٹارگٹ کو پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ ہٹ کر سکتا تھا لیکن اس کے لئے ضروری تھا کہ ٹارگٹ چھ سو چالیس کلومیٹر کے اندر ہو کیونکہ اس سے باہر ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کے لئے پائلٹ بامز کو کنٹرول نہیں کر سکتا تھا اس تیارے میں ٹرائی سیکل لائننگ گئر کا استعمال کیا گیا تھا اس کے ساتھ ساتھ نہ تو پیراشوٹ اور نہ ہی پائلٹس کے لئے کوئی ایجیکشن سسٹم موجود تھا تو اس تیارے کو اپریٹ کرنے کے لئے بڑے دل گردے والے پائلٹس کی ضرورت پڑھنے والی تھی انیس سو اکتالیس میں اس تیارے کے پروپوزل کو اپروف کیا گیا اور پروٹوٹائز بنانے کے لئے پروجیکٹ سٹارٹ کیا گیا لیکن یہ ایک ایسا کنسپٹ تھا جو راکٹ اور تیارے کا مکشر تھا یعنی کہ تیارے کو راکٹ میں افٹ کیا جانا تھا یا راکٹ کو کسی تیارے میں دونوں صورتوں میں یہ بہت کمپلیکس تھا جرمنی چاہتا تھا کہ جتنا جلدی ہو سکے اس تیارے کو بنا لیا جائے کیونکہ امریکہ جنگ میں اپنے قدم مضبوط کر رہا تھا اور کئی علاقوں پر ائر بیس بنا چکا تھا پلان یہ تھا کہ دو پروٹو ٹائپس بنائے جائیں گے ایک انمینڈ اور دوسرا مین اپریٹیڈ ہوگا اس کے لئے جرمنی نے سینکڑوں کی تدار میں انجینئرز کو کام پر لگایا جو چوبیس گھنٹے اس پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے اب ذرا سوچیں کہ تقریباً اسی سال پہلے جرمنی ایسا تیارہ بنانے جا رہا تھا جو فضاء کے ساتھ خلاب میں بھی پرواز کر سکتا تھا اور اکیس ہزار کلومیٹر کی سپیڈ کے ساتھ دنیا میں کہیں بھی سٹرائک کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا لیکن آخر ایسا کیا ہوا کہ اس تیارے کے پروٹو ٹائپس بھی نہ بن پائے انیس سو پنتالیس میں امریکہ کے جاپان پیٹمی حملے نے جرمنی کو ہلا کے رکھ دیا تھا کیونکہ جس بارے میں جرمنی سوچ رہا تھا وہ امریکہ نے کر دکھایا تھا اور یہ حملہ بی ٹوئنٹی نائن بومبرز تیارے کے ذریعے کیا گیا تھا اس حملے کے بعد جرمنی اور اتادیوں کے حوصلے پس تو چکے تھے اور جنگ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی تھی اس کے علاوہ سویت یونین اور امریکہ کے پاس ایسے میزیل موجود تھے جو جرمنی کو ہٹ کرنے کی رینج رکھتے تھے مثال کے طور پر وی ٹو راکٹ جنگ بندی کے بعد جرمنی بھی ٹوٹ چکا تھا اور کئی نئے ممالک وجود میں آ چکے تھے دوستو اگر جرمنی کو پانچ سال کا بھی وقت مل جاتا تو جرمنی ایسے ایسے خطرناک اور سیکرٹ اتھیار بنا رہا تھا جن کا توڑ امریکہ سمیت دنیا کے کسی ملک کے پاس نہ ہوتا اور جرمنی آج بھی سپر پاور ہوتا دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نگے بان